دوستو ہومگارڈ سے سمدھے دیش کے الگ لگ راجو سے ایک کافی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنی فرنڈز کے ساتھ اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب درو کر لیجئے گا اور دوستو اگر آپ ہم سے اور اچھے سے کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ورسپ گروپ اور ٹیلیگرام گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا چلے چلتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ کی طرف دوستو پہلی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہوتا پردیش کے بلند شہر سے بلند شہر میں بھی ہومگارڈ کی ڈوٹی میں لاکھوں کا گھپلا نویٹ آو لکھنوں کے بعد اب بلند شہر جنبت میں بھی ہومگارڈ کی ڈیوٹی لگانے میں فرجی وڑا کر ہر ماہ لاکھوں روپے کا گھپلا ہو جا کر ہوا ہے ایس پی سیڈی کی جاج میں پیٹون کمانڈر کمپنی کمانڈر ادھکاری کرمچنیوں دوارہ دستانہ کتوالی میں فرجی طریقے سے ماشٹر رول تیار کر فرجی بیتن آہارت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے ایس پی سیڈی نے پرارمک جاج کے آدھات پر بلند شہر نگر کوتوالی میں رپورٹ دچ کرا دی ہے ایس پی نے معاملے کی بیویچنا گھلیاں سی او سیڈی کے نیترد میں ایس ایٹی گڑھت کی ہے جلہ گوٹم بودھ نگر میں ہومگارڈ کی فرجی ڈوٹی لگا کر لاکھوں روپے کا ہر ماہ گھپلا کرنے کا معاملہ ہو جا کر ہوا تو اچھا ادھکاریوں کے آدھش پر جلہ بلند شہر میں ایس ایس پی سنتوش کمار سنگھ نے ایس پی سیڈی کو جان سوپی ایس پی سیڈی عطل کمار شریباز تک کی پرارمک جاج میں کوتوالی دیہات کوتوالی سیانہ تھانہ نرسینہ تھانہ خانپور تھانہ بیوی نگر تھانہ پہاسو کوتوالی خرجہ نگر خرجہ دیہات ارنیا ایوم جہاگیر پور تھانہ میں ہومگارڈ میں باقی عدیقاریوں کرمچاریوں دورہ فرجی طریقے سے مرشتر رول تیار کا فرجی بیتن آہارت کی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے ایس پی سیڈی نے ہومگارڈ کے روشٹر ڈیوٹی ریجسٹر مرشتر رول حاضری ریجسٹر تھانوں کی جیڈی ایوم انیابی لیکوں کا میلان کیا تو قریب ستر ہومگارڈوں کی فرجی ڈیوٹی لگا کر پتی ماں ان کا بیتن نکالے جانے کا پتہ چلا ہے درج ہوا مقدمہ آئی پی سی کی دھارہ چار سو بیس چار سو سر سر چار سو اٹھ سر چار سو اکتر دو سو اٹھارہ چار سو نو بھسٹا چار نوان آدھینیام انیس سو اٹھاسی کی دھارہ سات ایوم تیرہ ایس آئی ٹی کریں گی مقدمے کی بیویچنا ہے ایس ایس پی سنتوش کمار سنگھ نے بتایا کہ مقدمے کی بیویچنا کے لیے سی او سی ٹی راگویندر مشر کے نیطرت میں ایس آئی ٹی گھڑت کی گئی ہے اس میں سی او کے علاوہ دو انسپیکٹر اور لگائے گئے ہیں ایس ایس پی سنتوش کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ ہومگارڈز کی فرجی ڈیوٹی لگا کر دھن آہارت کی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے ایس پی سی ٹی کی پراریمک جانچ کے عدار پر نگر کوتوالی میں اگیات آدھیکاریوں کرمچاریوں پر ریپورٹ درج کرا دی گئی ہے ابھی جانچ جا رہی ہے مقدمے کی بیویچنا ایس آئی ٹی کرے گی دوستو ایس طرح کے کوٹالہ مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کی زیادہ تر شہروں میں چل رہے ہیں آپ لوگ نیچے کمنٹ باکس میں آکے اپنے شہر کا حض ضرور بتائی گا چلے چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کر رہی ہے اتر پردیش کے امروحہ سے برخواست ہومگارڈوں نے کی جانچ کی مانگ جنبت کے کلیکٹیٹ میں ہومگارڈ کے بارہ برخواہ جبان پہنچے جہاں انہوں نے جلا دی کر ہو گیا پنسوپ کا یو پی میں چل رہی ہومگارڈ بیتر گھٹالے کی جانچ کے معاملے میں امروحہ کے کمپنی کمانڈر منیش دوبے کی جانچ کرانے کے بارے میں انروت کیا تھا تتہجلے میں اکائی گٹھت کر لی تھی جس کے چلتے ایکشن لیتے ہوئے امروحہ سے کمپنی کمانڈر منیش دوبے نے انہیں برخواست کر دیا اور بارہ ہومگارڈ کو برخواست کر آنے کے بعد ان کو آج تک باہل نہیں کیا گیا الٹا کمپنی کمانڈر ابھی بھی سوشل کرنے میں لگا ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ صرف اور صرف برہشترچار کی وجہ سے ان کو آباز اٹھانے کی حلافت کے چلتے برخواست کیا گیا ہے آب پردیش میں جس طریقے سے گھوٹہ لے کھل رہے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ امروحہ میں بھی کمپنی کمانڈر منیش دوبے دوارا جو برخواست کیا جا رہا ہے اس کی جانچ کرائی جائے اور دوشی پائی جانے پر منیش دوبے کے خلاف کڑی کروائی ہو اور بے قصور ہومگارڈ جو برخواست کیے گئے ہیں ان کو باہل کیا جائے دوستو بہت افسوس کی بات ہے اپنے ہی حق کی آواز اٹھانے کی وجہ سے ہومگارڈ کو برخواست کر دیا جاتا ہے دوستو میرے حساب سے اس طرح کے سبی ہومگارڈ کو باہل کر دینا چاہی ہیں جنہوں نے اپنی آواز اٹھائی تھی اور ان پر برشترچار کا آروپ لگا کے انوشانسن نینتہ کا آروپ لگا کے ان کو باہل نہیں کیا جارہا ان سبی کو باہل کر دینا چاہیے دوستو اپنی رائے ضرور دیجی کا نیچے کمنٹ باکس میں آکے چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل کار یہ بیہار کی گیا سے شیر گھاٹی اسپطال کی سرکشہ میں تینات کرمیوں کو چار مہنے سے نہیں ملی ہے پاگار شیر گھاٹی کے انو منڈلی اسپطال میں ڈیوٹی پر تینات ہومگارڈ کے تیناتی کی گئی ہے ایک سرکشہ کرمی باز سورف سنگھ نے کہا کہ چار مہنے سے بھی زیادہ سمیسے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ماندے نہیں ملا ہے ادھر انو منڈلی اسپطال کے سدر نے بتایا کہ سرکشہ کرمیوں کے بیتن بھکتان کی نے ٹریجری میں بل بھیجی گئی تھی پرنتو بیتن بھکتان اور بیپتر تیار کرنے کی نئی پرانالی کے تحت ایک کرمچانیوں کی بیکتیگت آئی ڈی نہیں ہونے کے کاران کچھ پریشانیاں بنی ہوئی ہیں اب بیکتیگت طور پر سرکشہ کرمیوں کی آئی ڈی بنائی جا رہی ہے دوستو بہت افسوس کی بات ہے ہومگارڈ بھائیوں کو پچھلے چار مہنے سے بیتن نہیں ملا کیسے ان کا گھر چل رہا ہوگا یہ تو وہی جانتے ہیں اب آپ لوگ کمنٹ کر کے اپنے آقال بتائیے آپ کیا آپ کا بیتن آپ کو ٹائم پر ملتا ہے یا پھر نہیں ملتا نیچے کمنٹ بکس میں آکے بتائیے چلی چلتے ہیں آج کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرف اگلی اپ ڈیٹ نکل گا رہی ہے ہریانہ کے امبالے سے فرجی دستا بیجوں پر ہومگارڈ کی نوکری پانے پر دو مہیلہیں نامجد فرجی دستا بیجوں کے مادہم سے ہومگارڈ پر نوکری پانی کے ایروپ میں دو مہیلہوں کے خلاف اپرادک معاملہ دھج کیا گیا ہے یہ معاملہ ڈی ایس پی نارائن گرڈ دوارہ کی گئی جانچ کے بعد دھج کیا گیا ہے جانکر اگر انسہ اس مہپورے معاملے کو لے کر نارائن گرڈ کے بعد نمبر چھے کے رہنے والے برخہ رام نے ڈی جی پی ہریانہ منو جادب کو سنسکرن پتر بھیج کر کوئی کاربائی نہیں ہونے کی شکایت کی تھی اس پت میں برخہ رام نے بتایا تھا کہ ستائیس مار دو جار انیس کو انہوں نے اس سماندھ میں ایک شکایت بیباگ کو دی تھی کہ دیارانی بیلٹ نمبر چار سو انیس نیباسی بارٹ نمبر چھے نارائنگر بابیملا بیلٹ نمبر چار سو اٹھرہ نیباسی گرام بھاراپور تحصیل نارائنگر دوارہ فرجی دستہ بیجو کا ادھر پر ہریانہ ہومگارڈ کی نوکری پراب کی ہے اگلی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے مہدی پردیش کے جولپور سے ہومگارڈ کرمچاری سے بھیدباؤ مہدی پردیش کتیتے برگر شاشکی کرمچاری کے دریخانے کے قریب پانسو پچاس کرمچاری کو ماتر سوہن سے بھی مانا جا رہا ہے سنگ کے آف دیش تیباری جواہر کے بٹ آٹال اپاد دھیائے نریندر سین رابٹ مارٹن درگیش پانڈے آلوک اگنی ہوتری آشتوش تیباری گوپی شاہ شاہر ممتاز شاکیل انساری اینج وکٹر آدی نے سمست ہومگارڈ کرمچاریوں کو نیامت کرمچاری کی طرح لاب دیے جانے کی مانگ کی ہے اور دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے جلدی سے بتا دیجئے آپ لوگ دیش کے کس عزاج سے رہنے والے نیچے کمنٹ باکس میں آکے اپنے راج کا نام اپنے جلے کا نام اور آگے لیکھی ہومگارڈ جس سے کی آگے مجھے نیوز دینے میں مدد ملے گیا اور دوستو آپ کے چھتے سے اس طرح کی کوئی نیوز ہو تو آپ میرے واتسائب گروپ یا پھر میرے ٹیلیگرام گروپ پر مجھے شیئر کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی وہ نیوز اپنے ویڈیو میں دکھا سکوں ویڈیو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنی فرنڈز کے ساتھ اسی طرح کی بہترین ویڈیوز سب سے پہلے پانے کے لیے ہیں آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک نیچے ایک لالنگ کا سبسکرائب کوئی بیٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دوائیے اور دوانے کے بعد ایک بیل کا ایکون آئے گا آپ اس کو بھی دوائیے تھا کہ اس طرح کا ہر نیو ویڈیو آپ تک حسنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھی کا افرم ملاقات ہوں گی تینک یو